کراچی کی ہموار اور پائدار سڑکیں ماضی کا قصہ بن گئیں گزشتہ کئی برسوں سے شہری کھردوری پتھروں گھڑوں اور دھول مٹی اڑاتی سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں کراچی کی مشہور فور کے چورنگی گزشتہ چھ سال سے کھنڈر بنی ہوئی ہے اللہ والی چورنگی سے گلشن مہمار جانے والا راستہ گزشتہ دس سال سے سفر کے قابل نہیں اسے استعمال کرنے والے مستقل کسی ناگہانی حادثے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں ملیر کینٹ سے سفورہ اور گلشن ایک بار جانے والی دون اشارہیں پانچ سال سے بربادی کی تصویر بنی ہوئی ہیں گاڑی ایسے چلتی ہے جیسے کشتی سمندر میں ڈول رہی ہو جانگی روڈ گزشتہ چار سال سے گھڑر کے پانی میں ڈوبی رہتی ہے نتیجہ یہ کہ سڑکیں ٹوٹتی ہیں پھر بنتی ہیں اور پھر ٹوٹ جاتی ہیں مگر متعلقہ ادارے اس مسئلے کا مستقل حل نہیں نکالتے پیلوان گوٹ، سدر، اورنگی ٹاؤن، بلڈیا ٹاؤن، مومن آباد اور دیگر علاقوں کی سڑکیں بھی کئی کئی سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے بات کی جائے تو کہتے ہیں صورتحال میں جلد بہتری آ جائے گی کراچی کے بہت سارے ابھی آپ نے دیکھا کام ہوئے جن میں بنے ہیں کچھ ہم نے نئے بجٹ میں بھی رکھے ہیں کچھ کی پلاننگ بھی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے بہت ترقیاتی کام آئیں گے اس بجٹ میں اور کافی روڈ جو ہیں شہر کے وہ بنے گی پوٹ کے علاوہ مرکزی شہرہوں پر جا بجا کھلے میں ان ہولز بھی جان لیوا حادثات کا سبب بن گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کے کراچی پیکج میں کراچی کی سڑکوں کے لیے 147 عرب رکھے گئے تھے لیکن شہر کی سڑکیں بتا رہی ہیں کہ اس رقم کا بیشتر حصہ ابھی بھی خرچ ہونے کا انتظار کر رہا ہے موسیقی